تو یہ پانی کا جھرنا ہے اور یہ کابیری ندی بلکل اس کے آگے اس خوبصورت نیوک کے آگے ہمیں اللہ کے ولی کی جو بارگاہ ہیں حضرت مردان غیب رحمت اللہ علی کی تو یہ ہمیں نظر آتی ہے اور بڑا ہی خوبصورت لوکیشن ہے ماشاءاللہ معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامل قادری پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت درگا شریف کی ویلاگ کے ساتھ ناظرین آج پھر سے ایک سفر کیلئے ہم لوگ روانہ ہوئے ہیں اور یہ درگا جہاں پر ابھی ہم جا رہے ہیں یہ بینگلور کے بلکل قریب ہی ہے قریب مطلب تقریباً 140 سے 150 سے 1500 کلومیٹر کے اندر ہی ہمیں درگا شریف مل جاتی ہیں اور کافی مشہور درگا ہے اور کافی مشہور ٹوریس اٹریکشن بھی ہے یہ بہت سارے لوگ یہاں پر جاتے ہیں درگاہ مردان غیب حضرت مردان غیب کے درگاہ ہے اور جہاں پر یہ لوکیشن ہے شیونا سمدھرانامی علاقہ ہے جسے لوکل میں لوگ سی سمنر بھی کہتے ہیں یہاں پر یہ درگا شریف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مردان غیب جو ہیں ان کے بارے میں ان کے ہسٹری میں کافی سارا اختلاف ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر واقعی میں مزار ہے چند لوگ کہتے ہیں مزار نسمت تعویز ہے تو اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا الگرہ کتابوں سے کیا کیا روایتیں الگرہ کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں یہ باتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ درگاہ کی زیارت کریں کافی خوبصورت سفر ہونے والا اور کافی خوبصورت لوکیشن بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے درگا شریف چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو جانتے ہیں اس درگاہ کے بارے میں آگے بڑھنے اس پہلے بس اتنی سی گزارش حضرت مردان غیب درگاہ سے پہلے ہمیں ایک ٹاؤن ملتا ہے جس کا نام ماولی ہے اور ماولی کے بعد ہم لوگ آگے بڑھ چکے ہیں ابھی کعویری ندی کے اوپر کے بریج سے ہوتے ہوئے ہم لوگ گزر رہے ہیں ناظرین جب ہم مردان غیب کی درگاہ شریف کے لئے جاتے ہیں تو آپ کی درگاہ سے صرف دو یا تین کلومیٹر پہلے ہی ایک اور درگاہ شریف ہمیں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اور یہاں روٹ سے ہم جب ہم لیفٹ لیں گے تو پیچھے آپ کو یہ درگاہ شریف نظر آ رہی ہوگی یہ درگاہ ہے چچہ با کی درگاہ کافی مشہور درگاہ ہیں اکثر لوگ جب بھی مردان غیب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے جاتے ہیں تو چچہ با کی درگاہ پر حاضری دے کر کے ضرور جاتے ہیں تو چلے یہاں کی بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی زیارت کروا دیتا ہوں تو یہ چچہ با کی درگاہ ہے دوستوں چچہ با کی درگاہ شریف کے بارے میں کوئی بھی تاریخ یا حوالہ ہمیں نہیں مل پایا پروپر یہ نہیں پتا جل سکا کہ کتنے سال پرانی درگاہ ہیں بس اندازاں لوگ کہتے ہیں کہ دو سو ڈھائی سو یا اس سے زیادہ پرانی درگاہ ہو سکتی ہے تو ناظرین آپ میرے پیچھے کے حصے میں دیکھ سکتے ہیں پانی کا جھرنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ کعوری ندی کا جھرنا ہے اور وہاں ندی جو ہے کنٹینی ہوتی ہے اور اس کے بالکل آگے میں ہمیں اللہ کے ولی کا جو چلہ ہے حضرت مردان غیب رحمت اللہ علیہ کا یہ نظر آتا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد ایک یونیکنس اور ایک خوبصورتی ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت کی خوبصورت نظارے بھی ہمیں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں تو کافی سکون یہاں پر ملتا ہے تو چلے ناظرین اس درگاہ شریف کے بارے میں ہم مختصر سے ہسٹری جانتے ہیں ناظرین حضرت سید مردان غیب کا اصل نام جو ہے حضرت سید مدھر الدین تبل عالم بادشاہ ہے اور آپ کے دادا حضور کا نام حضرت سید اختیار رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت سید سلطان احمد قبیر حسین رحمت اللہ علیہ ہے حضرت مردان غیب رحمت اللہ علیہ حسینی سعدات ہیں یعنی آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے پیر و مرشید کا نام حضرت سید ابراہیم گرمسیل رحمت اللہ علیہ ہے ناظرین جسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مردان غیب کا اصل نام سید مدھر الدین تبل عالم بادشاہ ہے اور حضرت تبل عالم بادشاہ جو ہیں ملک روم میں بہنیسہ نامی ایک شہر کے حکم رام تھے آپ وہاں کے بادشاہ تھے لیکن آپ نے بادشاہت کو ترگ کر دیا اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار دی شاہی زندگی کو عیش و آرام کو چھوڑ دیا اور دین اسلام کی تبلیغ و عشاعت کے لیے آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے روانہ ہو گئے تھے اور پھر آپ نے اپنی ساری حکومت اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید جلال الدین حسین رحمت اللہ علیہ کو عطا کر کے وہاں سے آپ روانہ ہوئے تھے پھر آپ اپنے مرشید سے ملاقات کرتے ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم گرمسیل ہے ان سے بیعت لینے کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی آئے تھے جو تقریباً نو سو تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان نو سو عام لوگوں کو حضرت مردان غیب کے وسیلے سے قلندر بنا دیا اور اپنا ولی بنا لیا تھا سبحان اللہ اس کے بعد آپ دریہ کا سفر کرتے ہیں چھوٹے سے کاسے میں کس طریقے سے آپ نے سفر کیا آپ کی مکمل داستان آپ کی مکمل ہسٹری جو ہیں میں نے تین پارٹس میں آلڈیڈی بنا رکھی ہیں جب میں ترچی گیا تھا حضرت طبل عالم بادشاہ کی اصل مزار شریف پر تو وہاں پر میں نے تقریباً تین پارٹس آپ کی ہسٹری پر بنا رکھی ہیں آپ وہ پارٹ جو ہیں یوٹیوب پر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت کی مکمل جرنی میں نے اس میں بیان کی ہے اور آپ کی جو بیٹی تھی حضرت ماما جگنی اور آپ کے حافظ قرآن توتے کا واقعہ مکمل طریقے سے میں نے بیان کیا ہے تو آپ ان تینوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے مکمل جانکاری حاصل ہو سکیں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں ہمارے چینل کا نام ویلو اسلام ترچی درگاہ تو آپ کو انشاءاللہ وہ تینوں ویڈیوز دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ناظرین میں نے مردان غیب رحمت العلی کے بارے میں دو کتابوں میں پڑھا ہے ایک کتاب ہے داستان تبل عالم بادشاہ جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب تقریبا 1963 میں لکھی گئی تھی اور اس کتاب میں حضرت کی مکمل جانکاری اور ہسٹری لکھی گئی ہے اس کتاب کے مطابق حضرت تبل عالم بادشاہ المعروف مردان غیب جو ہیں چک منگلور میں پہنچے تھے یہ بھی کرناٹکا کا ایک شہر ہیں یہاں پر دادا حیات میر قلندر کے نام سے آپ مشہور ہوئے تھے جو کہ دادا کا پہاڑ ہیں انشاءاللہ جب میں وہاں پر حاضی دوں گا تو وہاں کے ڈیٹیلز میں بیان کروں گا پھر آپ وہاں سے سفر کر کے شیونا سمدرہ نامی اس علاقے میں آپ تشریف لائے تھے اور یہاں پر جو ہیں ایک بہت بڑا جادوگر رہا کرتا تھا جس نے یہاں کے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا وہ بڑی تکلیفیں دیتا تھا لوگ اس سے سخت پریشان تھے جب آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آپ نے یہاں پر چلا کشی کی اللہ کی عبادت کی تو لوگوں نے جانا کہ یہ کوئی بابا آئے ہیں کوئی سنت ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں اور ہماری پریشانی بیان کرتے ہیں تو لوگ یہاں پر حضرت مردان غیب کی بارگاہ میں پہنچیں اور اپنی پریشانی بیان کرنے لگیں پھر حضرت طبلع علیم بادشاہ رحمت اللہ علی نے جو ہے ان لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لئے اس جادوگر سے مقابلہ کیا اور اسے شکست دی یہ منظر دیکھ کر کہ یہاں کے لوگ آپ سے کافی متاثر ہوئے پھر آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم انہیں دینا شروع کی اور انہیں بتایا کہ تم جو ان بے جان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوں اس سے تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا آپ نے یہاں کے لوگوں کے سامنے توحید اور اسلام کو پیش کیا جس سے یہاں کے لوگ آپ سے متاثر ہوئے اور ہزاروں لاکھوں لوگ نے اسلام کو قبول کیا تھا حضرت طبلع علیم بادشاہ ایک لمبے عرصے تک یہیں پر رہے لیکن آپ نے یہاں سے جانا چاہا تو یہاں کے لوگوں نے آپ کو جانے نہیں دیا بلکہ التجاہ کرنے لگے کہ حضور آپ یہیں پر ٹہریں آپ کے یہاں پر ٹہرنا ہمارے لیے برکت ہوگا آپ یہاں سے نہ جائیں اب لوگوں کا اس راہ جب بڑھنے لگا تو حضرت ایک مقام پر بیٹھتے ہیں اور کچھ پڑھ کر ان لوگوں پر دم کر دیتے ہیں آپ کا دم کرنا تھا کہ ان لوگوں کی نگاہوں سے آپ اوجھل ہو گئے یعنی آپ غائب ہو گئے اور آپ یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اپنے مریدین کو ساتھ لے کر لیکن یہاں کے لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے آج یہ جو مزار کی طرح تعویز بنائی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت طبلع علم بادشاہ رحمت اللہ علی یہی سے غائب ہوئے تھے اسی وجہ سے یہاں کے لوگ آپ کو یہ کہنے لگے کہ ایک مرد قلندر یہاں پر آیا تھا جو کہ غائب ہو چکا ہے اسی نسبت سے مردان غیب کے نام سے حضرت طبلع علم بادشاہ یہاں پر مشہور ہو گئے اور آپ کی بیٹھک کو یہاں پر ایک مزار کی طرح تعویز بنایا گیا ہے ایک اور کتاب میں میں نے حضرت کا ذکر پڑا تھا جس کتاب کا نام ہے قطب کرناٹک جنوب ہن یہ کتاب جو ہے حضرت سید سرکار طیب عشرف جیلانی رحمت اللہ علی کی ہسٹری پر ہے اس میں حضرت مردان غیب کو جو ہے پیر غائب شاہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ پیر غائب شاہ یعنی مردان غیب نے اسی مقام سے سرکار طیب عشرف جیلانی کو حکم دیا تھا کہ آپ یہاں پر کرناٹکا میں بینگلور میں تشریف لاکر کے دین اسلام کی تبلیغ کریں اور یہی پر قیام کریں تو دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو حضرت مردان غیب کی ہسٹری سمجھا سکوں اور مکمل سمجھنے کے لئے آپ کو حضرت طبل عالم بادشاہ کی وہ تینوں پارٹس دیکھنے ضروری ہیں تاکہ آپ کی عممیں اور اضافہ ہوں جب بھی آپ کو موقع ملیں اس درگاہ پر آنے کی پوری کوشش کریں اڈرس میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا اس لئے یہاں کا گوگل لوکیشن جو ہے میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے گوگل میپ کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر حاضری دے سکتے ہیں اللہ تعالی حضرت طبل عالم بادشاہ مردان غیب رحمت اللہ علی کے وسیلے سے آپ تمام کی نیکہ و جائز مرادیں پوری فرمائیں نیکش ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ